موسیقی توہین عدالت کیس اسلام مباد ہائی کوٹ نے فرداس آشک آوان کی موافق استدام مسترد کر دی گیارہ نویمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم فرداس آشک آوان کے حاضرے سے استثناء کی استدام بھی مسترد گیارہ نویمبر کو دوبارہ طلبی پسا طبقہ سب سے پہلے ڈسٹرک بار کے دروازے پر دستک دیتا ہے سائلین کیلئے سہولتوں کا فقدان مسائل کے حل میں رکاوٹ ہے ڈسٹرک بار کے وسائل وزیراعظم کے نوٹس میں لائی ہوں موافق نے خصوصی اطلاع فرداس آشک آوان کہتی ہے کہ مولانا ایسے عمل نہ کریں کہ سیاسی گراؤن سے باہر ہو جائیں مولانا کا بیٹ پکڑ کر میدان میں آنے کا وقت درست نہیں مولانا چاہتے ہیں کہ ہر گین پر وہ چھکا لگائیں اس وقت پہ چھمبار نہیں مولانا صاحب کی جو ہارڈ ہیٹنگ جاری ہے تو وہ ہارڈ ہیٹنگ کا جواب حکومت جو ہے وہ ہارڈ ہیٹنگ سے نہیں دینا چاہتی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر بال کو چھکا لگائیں اور سٹیڈیم سے باہر پھینک دیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے حسوسا کشمیر کے ایشو پہ اور سب سے اہم آپ کا کرتار پر رہ داری کا ایک عظیم کاریڈور منصوبہ جو ہے آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ ہر بال پہ چھکا لگانے کی بجائے کچھ گین کو روک کے بھی کھیلنا ہوتا ہے سمجداری سے کھیلنا ہوتا ہے جے یو ای پیک آزادی مارچ وزیراعظم عمران خان سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات حکومتی ٹیم اور آپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے مذاکرات بھی آج دوبارہ ہوں گے پرویز خردت نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اچھا نتیجہ نکلے گا اکرم دورانی کا کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی اپنے بڑوں سے پوچھ کر جواب دے گی حکومت کا ازادی مارچ کو پارلیمان میں زیرے بحث لانے کا فیصلہ قومی اسمبلی کا اجلاس ساتھ نومبر کو طلب اپوزیشن کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا موجودہ سیاسے صورتحال پر غار کے لیے سیرٹ کا اجلاس آج ہوگا جے یو آئی فے کرکان قومی اسمبلی نے استیفے مولانا فستو رحمان کو جمع کرا دیے مولانا کو منانے کیلئے چوہدری برادران ان ایکشن چجاہت حسین اور پرویز الہی کی مولانا فستو رحمان سے ملاقات اپوزیشن کے مطالبات اور دیگر معاملات پر بات چیت چوہدری پرویز الہی معاملے کے حل کے لیے پر امید میڈیا سے گفتگو میں بولے ڈیڈ لوک نہیں مسئلہ جلد حل ہو جائے گا ہمارا کام سہولتکاری کا ہے تاکہ فرقین میں قربت لائے جا سکے اکرم دورانی کا کہنا ہے کہ ہم ماحول کو خوشکوار رکھنے کی کوشش کریں گے وفاقی وزیر ریلوی شیف رشید کی مولانا فستو رحمان کے دھرنے پر تنقید جمہوریت کی آر میں کنٹینر پر ملک دشمن زبان بولی جا رہی ہے ایسی زبان کا استعمال کسی صورت پاکستان کے مفاق میں نہیں مودی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہوں بھارت چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پسے پوشت چلا جائے پچھلے چار روز سے جمہوریت کی آر میں کنٹینر پر جو پاکستان کے مفاق کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے مفاق میں نہیں ہیں ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے عسکری اداروں پر تنقید ہو پاکستان کے ریاستی ادارے کمزور ہوں اور کشمیر کا مسئلہ پسے پوشت پر چلا جائے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ موجودہ حکومت نے عمران خان کی حکومت نے بڑی دانشمندی اور اقلمندی سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے اور انشاءاللہ مولانا جا رہا ہے ایک دو روز میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے ہر ادارے کا اپنا دائرہ اکھار متعین ہے جب اس پہ ہم واپس سلے جائیں گے اور یہ شکایتیں ایک دوسرے سے نہ رہیں گے تو وہ مستحقم ہوگا ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے ہم ایک دوسرے کو کوپریٹ کریں گے بجائے کہ ایک دوسرے ہم گلنشپ وے کریں احتزاج کی سیاست کریں ہم ایک تاون کی ساتھ کی طرف جائیں گے اگر جمکوریت مستحقم ہو اور آئین کی عمل داری میں ان کو مبارک وادمی پہش کرتا ہوں اور ظاہرہ خوشی بھی ہوئی ان کے والد کی جو حالت ہے اس صورتحال میں ان کے بیٹی کا جیل میں رہنا میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے جو اقدار ہیں اس کی مطابق نہیں تھا جمہوریت کے تحفظ کیلئے گھروں سے باہر نکلے ہیں ملک میں آئین ہے تمام ادارے حدود میں رہ کر کام کریں ملک کے مفاق میں سب کو مل کر چلنا چاہیے مولانا فرسل رحمان کی روز نیوز سے خصوصی گفتگو کہا سیاست دانوں کو ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے آئین کی عمل داری سے ہی جمہوریت مصبوط ہوگی مریم نواز کو رہائی کی مبارک بات بھی دی سلطار خان نیازی صاحب میرے انتہائی قابل احترام ہے بڑا نیازمندی کا تعلق ہے اور میں ان کو شکر گزار ہوں کہ وہ ان موجود حیارات میں ایک تعاون کا انداز اختیار کی ہوئے ہیں ان کا چینل بڑا سنجیدہ چینل ہے اور میں اس کو قدر کے نکاسے دیکھتا ہوں چیپ ایڈیٹر روزنامہ پاکستان سلطار خان نیازی کا دل سے احترام کرتا ہوں اس کے نیازی کی صحافتی میدان میں بے مثال خدمات ہیں اس کے نیازی کا میڈیا گروپ سنجیدہ صحافت کا علم بردار ہے روز نیوز غیر جانددار اور بے لوگ رپورٹنگ کرتا ہے سلطار خان نیازی سے نیازمندی کا تعلق ہے سربراہ جے یو ای پی مولانا فرسو رحمان کی روز نیو سے گفتگو حضر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا آسابی مارچ سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ پراہم کی جائے گی کابینہ کو کرتاکور رہداری منصوبے کے اقتداء کی دیاریوں پر بریف کیا جائے گا وفاقی کابینہ آٹھ نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لے گی آرمی چیف اور جنرل کمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال قومی سلامتی اور جیو سٹریٹیجک حالات داخلی سلامتی اور کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہر حال میں ملک کا دفاع کریں گے کانفرنس کے شلقہ کا آزم آرمی چیف نے کہا کہ بہتر امن و امان کے صورتحال قوم اور اداروں کے مرہون منت کسی بھی مصموم مقصد کے لیے قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے پاک فاس ملکی اداروں کے مدد کے لیے آئین کے تحت پرائز انجام دیتی رہے گی اب فاجہ پاکستان ہر قسم کے چالنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے لاہورہائی کورٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ جمع کروا دیا گیا پاسپورٹ اور ذرہ زمانت سات کروڑ کی سکروٹنی کے بعد مریم نواز کا مچلکہ منصور ہوگا مچلکوں کی جانچ پردال کے بعد مریم نواز کی رہائے کی روبکار جاری ہوگی پاکستان کا دہشت گردی سے مطلق امریکی محفم خارجہ کے ریپورٹ پر ازار معیوسی ترجمان دفر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے دو اشنوں کی قربانی کو نظر انداز کیا گیا پاکستان کے دماغ سے نہ صرف خطہ بلکہ دنیا ایک محفوظ مقام بنی مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیوں کے باعث دیانوے روز بھی معمولات زندگی مفلو چھر رہے قیادت نظر مند سیاست راہرماؤں سمیت ہزاروں بے گناہ جیلوں میں قید واتی میں غزائی بہران شدت اختیار کر گیا مواسطات نظام مواطل کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منکتا سخت پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کا عظم جمع جگہ جگہ احتجاج مظاہر موسیقی سکھ برادری کے خیر مقدم کے لیے خصوصی نقمہ لانچ مواطل نے خصوصی فرداس عاشق آوان نے کہا کہ نقمہ بائیس کروڑ عوام کے جذبات کا کاس ہے دنیا بھر کے سکھ برادری پاکستان سے جڑ جائے گی سکھ مصب کے لیے کرتارپورت تاسا ہوا کا چھونکہ ہے موسر آسم عمران خان رہداری کا نو نویمبر کو افتتاح کریں گے اس سے مصبی سیاحت کو فروغ ملے گا موسیقی کراچی میں جنگی وائرس بے کابو حکومت کی غفلت کے باعث جنگی کیسز میں زافہ ظالم مچر نے دو مسید شہریوں کی جان دے دی لیاقت آباد کی رہائشی پچپن سالہ ساہدہ کوسر نیجی ہسپتال میں سے ریلاج تھی فیڈرل بی ایریا ال نور سوسائٹی میں ساتھ ماہ کا بچہ بھی ہسپتال میں دم توڑ گیا دنگی کے مسید ایک سو اٹھاسی کیسز ریپورٹ سندھ میں روامہ دنگی مریضوں کی تعداد پانچ سو اٹھاسی ہو گئے ریئر ایڈمیرل فیصل رسول لوہدی کمانڈر کوسٹ پاک وحریہ تائنات فیصل رسول لوہدی فلیک آفیسر سی ٹریننگ کے فرائز انجام دے رہے تھے ترجمان پاک وحریہ کے مطابق تقریب پی این ایس منوڑا کراسی میں ہوئی پاک وحریہ کے افسران اور جوانوں کی تقریب میں شرکت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ٹرامپ انتظامیہ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نو قریبی صافیوں پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد بغیری چیف جسٹس ابراہیم ریسی بھی شامل یونان میں انسانی سمگلنگ کی کوشش ناکام تلاسی کے دوران ریفرجریٹیڈ کنڈینر سے چودہ غیر ملکی تارقین وطن برامت بیشتر کا تعلق افغانستان سے ہے سات افراد کو سانس لینے میں دشواری کے باعث اسپتال منتقل کر دیا گیا کنڈینر ڈرائیور گرفت تھا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز دوسرے مارکے میں شاہین اور کینگروز آج آمنے سامنے ہوں گے گرین شیئرز سیریز میں برتری کے لیے پورازم اور دھرنے کا نتیجہ پاکستان سے دیویس گف کی مزوانی واپس لے لی گئی آئی ٹی ایف نے فیصلہ انڈیپنڈنس سیکیورٹی ایڈوائزر کے مشورے پر کیا آئی ٹی ایف حکام کا کہنا ہے کہ دیویس کپ ٹائی کا اسلام آباد میں نہ ہونا افسوسناک ہے بینیو کا فیصلہ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے کرنا ہے پاک بھارت دیویس کپ ٹائی 29 اور 30 نومبر کو اسلام آباد میں کھیلا جانا تھا موسیقی